ہلو اینڈ ویلکم میں آپ کا دوست جی ایم کملاک جیسے ابھی میں آج اس ٹاپک پہ بات کرنا جا رہا ہوں جیسے ابھی ریسنٹلی ایک کسی شخص وسیم ریزوی نے کچھ بیانات دیئے تھے تو میں اس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک میں بھی آیا ہے یہود کی باتوں پہ چلنے والے آتے رہیں گے انسان کی فطرت ہے وہ فساد فلائے گا لیکن ہم کیوں غافل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے اس کتاب کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمائی ہے ہمیں دی ہے پڑھنے کے لئے وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں ہم صرف رٹا مار کے چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں ہمیں ہر ایک ریلیجن صرف اسلام کو نہیں ہر ایک ریلیجن کوئی کسی بھی ریلیجن کا ہے میں اس کو یہی کہتا ہوں آپ سب سے پہلے اپنے ریلیجن کی جو آپ کو کتاب ہے اس کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں تب ہی آپ کو پتا چلے گا کہ ٹرث کیا ہے سچائی کیا ہے آپ کو سب کچھ ادھر سے ہی پتا ہے یہ فیس بک اور ورڈ سپ سے کچھ نہیں پتا چلنے والا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں اس قرآن کو نازل کیا ہے کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے وَإِنَّا عَلَىُٰهُ الْحَافِدُونَ اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا اور کیا چاہیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا کہ میں ہی اس کی حفاظت کروں گا تو انسان جو ہے آج کے دور میں یا تو ریلیجن میں بٹا ہوا ہے یا ریلیجن سے ہٹ کے فرقے آ جاتے ہیں جیسے اسلام میں آگے اسلام میں بہت سارے فرقے آگے پھر ادھر دن اسلام میں ان میں جاتیاں آگئے پھر اسلام میں ہی مطلب کاسٹیزم میں بٹے ہوئے آپ کاسٹیزم میں کیوں بٹے ہوئے ہو سب سے پہلے آپ کا درجہ ہونا چاہیے کہ حق کی بات کرو حق اور باطل کی بات کرو حق کیا ہے حق پہ چلو بیدہ سلیو آف ٹروت کس ریلیجن میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ بیدہ سلیو آف ٹروت گیتہ کھول لیں ادیائی سیکنڈ شلوک ستارہ اٹھارہ انیس اس میں ملے گا آپ کو بیدہ سلیو آف ٹروت گرو گرنٹ صاحب کھول لیں چار سو بیاسی پیج میں آپ کو ملے گا بیدہ سلیو آف ٹروت مطلب بائبل کھول لیں وہاں پہ آپ کو ملے گا بیدہ سلیو آف ٹروت اور کیا چاہیے آپ کو مطلب ہر ایک ریلیجن یہی کہتا ہے کہ سچ کا ساتھ دو اور ڈیفنشیٹ کرو اپنے آپ کو کہ آپ کس راہ پہ ہو دیکھو ہم آج کل کہنا اگر ہمیں کچھ کوئی بتائے گا نا کہ بھائی یہ راستہ شئی ہے یہ گلت ہے لیکن ہم بولیں ہم یہی کہتے ہیں اس کو یہ فالتو میں لیکچر دے رہا ہے اگر آپ کو کسی کا باتیں لیکچر لگتی ہیں آپ مطلب کسی کی باتیں اگر آپ کو لیکچر لگتی ہیں جو آپ کی ریلیجیس بوک ہے وہ تو لیکچر نہیں لگے گی اس کو پڑھنے کی تو زہمت کیجئے تھوڑا کاسٹ کیجئے ایک ورڈ ہے قرآن پاک میں آیا ہوا ہے جہاد جس کا مطلب ہے سٹرگل اور آج کل جو میڈیا میں لوگوں نے جہاد کا پورا الٹ مطلب نکالا ہوا ہے جہاد کا ریل میننگ ہے عربک میننگ ہے اس کا سٹرگل جہاد کرنا مطلب سٹرگل کرنا اپنی محنت کرنا کسی بھی کام کے لئے تو یہ تو آج کل کی میڈیا ہے یہ لوگ ہیں ورڈ سپ یونیورسٹری کے پڑے ہوئے فیس بک یونیورسٹری کے پڑے ہوئے تو کچھ بھی بولیں گے اگر آپ کو کسی بھی چیز کا پتہ نہیں ہے علم نہیں ہے تو مط بولیے پہلے اس کا پوشٹی کیجئے پہلے اس پہ پوری رائر لیجئے کہ کہاں پر یہ ورڈ کہاں پر لکھا ہوا ہے پڑھئے نا اتنا تو سب کچھ ہے آپ کے گوگل آیویلیبل ہے ہر ایک بک آیویلیبل ہے آپ کے پاس سب کچھ پڑھئے تو چلو خیر آپ کی اپنی مرضی ہے جیسے کیجئے لیکن جو بھی آپ بات رکھ رہے ہیں شوشل میڈیا پہ ہو یا کہیں بھی یا کوئی کمنٹ بکس میں لکھ رہے ہیں تو اس حساب سے لکھیں جو truth based ہو جس کا کچھ fact ہو fact والی بات ہو truth والی بات ہو آپ ایسے ہی فینک رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر کے ادھر بس اس نے کچھ لکھا ہے بھئی ہاں وہ celebrity ہے اس نے کچھ صحیح ہی لکھا ہوگا یار وہ celebrity ہے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ اپنے کسی کام کی وجہ سے ہاں سے سوچئے حالی آنکھوں دیکھا آنکھوں سے ہر چیز جو آنکھوں سے دیکھے وہ سچ نہیں ہوتی ہے کچھ دماغ کا اپنا لوجیک لگائی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلقات بنایا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے مطلب ہر چیز پہ ہر چیز سے وہ کیا ہے مطلب perfect ہے جتنے بھی اس نے اللہ تعالیٰ تو سوچیں تھوڑا بہت تو آج کے لئے اتنا ہی مزید کچھ بہت سارے ٹاپکس ہیں ابھی میرے پاس جن کے اوپر مجھے اور تفصیل سے ڈسکس کرنی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ میرے وارڈز اچھے لگیں ہوں گے اگر کوئی برا لگا ہو تو اس کے لئے معاف کر دیجئے اوکی شکریہ